اسلام علیکم لبلی فیلوز امید آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی آپ سب کو خیریت سے رکھے اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین اور آج تھوڑا سا میں آپ کو سنڈے اپ ڈیٹ دیتی ہوں پلانٹس کا اور تھوڑی سی ٹپس کے ساتھ جو آپ کو بہت ہیلپ فول ہوں گی تو سب سے پہلے میں آپ کو اپنے پلانٹس بھی ساتھ ساتھ دکھاتی جاؤں یہ دیکھیں مونسٹیرا کا جو پلانٹ ہے اس کے نیو نیو لیوز اس سیزن میں بہت نکر رہے ہیں اور ابھی اگر کوئی اس کی کٹنگ لگانا چاہے تو بہت ایزی لی لگا سکتا ہے بہت ہی زیادہ یہ خوبصورت انڈریکٹ سن لونگ پلانٹ ہے اور دیکھیں کہ اس کی گروہت کتنی اچھی ہو رہی ہے یہ میں اوپر سے بھی آپ کو دکھاؤں یہ دیکھیں اس طرف سے بھی یہ اس کے نیو لیوز نکل رہے ہیں اگر آپ نے اس کی کٹنگ لگانی ہے تو آپ نے نوڈ ایریا سے ادھر یہاں سے آپ لگائیں تو یہ پانی میں بھی لگا سکتے ہیں اور اس کے بعد زمین پر لگائیں اور ڈیریکٹ آپ زمین پر بھی لگا سکتے ہیں بہت ایزی لی آپ کو لگ جائے گا سنگونیم آپ کے ساتھ ہی میں نے یہ آئی شو بھی کیا تھا جب میں نے اس کو لگایا تھا اور یہ دیکھیں اس نے نیو لیوز بھی یہاں پر نکالی ہے سنگونیم میرے پاس دو تین جگہ ہے مجھے یہ پلانٹ بہت ہی اچھا لگتا ہے اس کے کلرز اور پیٹرن کی وجہ سے کٹنگ سے ایزی لی رکھتا ہے سارا سال رہنے والا پلانٹ ہے تو اس کو بھی ضرور ایڈ کریں بہت ہی پیارا پلانٹ ہے اس کے بعد ادھر آتے ہیں ایلیفنٹیر کی طرف اور ایلیفنٹیر کی بھی دیکھیں گروت کتنی اچھی ہو رہی ہے یہ وارٹر لوینگ پلانٹ ہے اور ہیومیڈیٹی لوینگ وارٹر لوینگ کیونکہ یہ دیکھیں اس کی آپ کو دے کی پتا چل رہا ہے جتنا اس کو اچھا آپ نے پانی دیا یہ اتنا ہی اچھا اس سیزن میں گروت کرتا ہے اور نئے نئے اس کے پپس نکالتا ہے بلکہ میں آپ کو دیکھاؤں میں نے آپ کے ساتھ یہ کٹنگ سے لگایا تھا تو اس نے اس جگہ سے نئے پپس بھی نکال لی ہیں اور دو تین نئے اس میں پلانٹس بن چکے میں کہ اگر میں اس نے سیپرٹ کرنا چاہوں تو بڑے ایزی لی سیپرٹ ہو جاتے ہیں الویرہ دیکھیں جو کہ اس کی گروت بھی بہت ہی اچھی ہو رہی ہے پھر اس کے بعد یہ سپائیڈر پلانٹس ہیں اور جرینیمز ہیں اس پہ بھی میں نے ویڈیو بنائی ہے آپ ان کو آرام سے کٹنگ سے بھی گرو کریں ونٹر میں یہ بہت ہی زیادہ فلاورنگ کرے گا کہ آپ کو کسی اور فلاور کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اتنی زیادہ ان کی فلاورنگ ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ جو سنیک پلانٹ ہیں یہ میں نے لیف کٹنگ سے لگائے تھے اور مطلب بھی نیچے سے میں نے سیپرٹ نہیں کیا تھے یہ دیکھیں ان لیف کٹنگ نے کتنے پاپس نکالیں ایک دو تین چار ادھر پانچ چھے سات آٹھ آپ یہ دیکھیں کہ پلانٹس نکلیں اور اس کا جو مجھے میں نے ایکسپیرمنٹ کیا ہے کہ آپ اسے ہیومیڈیٹی میں رکھیں پانی بے شک زیادہ نہیں دینا اسے لیکن ہیومیڈیٹی میں رکھیں تو یہ جلی ہیلڈی اس سیزن میں پاپس نکلے گا ہیومیڈیٹی مطلب یہ ہے کہ پودوں کے بیچ میں رکھیں بس انہیں بھول جائیں تو یہ بہت اچھی اس کی گروتھ ہوگی اس کے بعد یہ بیل جو ہے یہ جھنکا بیل مجھے بہت ہی زیادہ اچھی لگتی ہے یہ چھت پہ در روز ٹاپ پہ کورنر میں کیونکہ ایک تو شام کے ٹائم اس کی سمیل اتنی اچھی ہوتی ہے اتنی زیادہ اور یہ دیکھیں کتنی زیادہ اس میں فلاورنگ ہے کوئی اس کی کیر نہیں ہے اگر یہ زمین میں لگی بھی اور مچور ہوگی ہے تو اس کی کوئی بھی کیر نہیں ہے بہت ہی خوبصورت لگتی ہے ضرور ضرور لگائیں گے اپنے گارڈن میں یہ لولیپپ پلانٹ دیکھیں یہ میرے پاس یہ ایک ڈرم میں لگاو ہے اور یہ اتنی فلاورنگ پہ آیاو ہے بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اس کے دیکھیں اس کی لیوز جو ہیں یہ اور اس کے فلاورز بھی ہیں جو لیوز کے پیٹرن میں ریڈ کلر کی یہ کتنے پیارے لگتے ہیں بہت زیادہ اچھا لگتا ہے یہ پلانٹ پرمنٹ پلانٹ ہے گلاب نے بڑی اچھی بارشوں کے بعد بہت اچھی گروت پکڑ لی ہے اور اس میں کافی سارے برز آنا شروع ہو گئے ہیں ابھی سے یہ دیکھیں برز بننا شروع ہو گئے ہیں اور ہر پلانٹ پر گلاب کے میں کافی سارے برز بننا شروع ہو گئے ہیں اس کو اب میں دوبارہ فرٹیلائزر بنا کے ڈالنے والی ہوں ابھی اس میں لیکوڈ فرٹیلائزر بنا کے ضرور ڈالیں اور صحیح سیزن ہے اس کی گروت بہت اچھی ہونا شروع ہو جائے گی آپ کے جتنے روز پلانٹ ہیں جرینئیم کی میں ابھی سے کٹنگ تیار کرنا شروع کر دیتی ہوں کیونکہ پھر ونٹر تک ہر پلانٹ میں میں روپس جگہ کم ہوتی ہے تو میں کیا کرتی ہوں کہ ہر پودے کے بیچ میں ایک کٹنگ لگا دیتی ہوں تو جیسے ہی ونٹر آئے گا اور یہ موس روز ختم ہو جائے گا تو اتنے میں اس کی گروت بیچ میں ہی شروع ہو جائے گی تو یہ بڑے خوبصورت لگتے ہیں سکلینڈز کی بھی دیکھیں گروت کتنی اچھی ہو رہی ہے یہ دیکھیں جہاں سے آپ کا لیف اترے گا وہاں سے یعنی سے فلاور کی شکل میں اور بننا شروع ہو جائیں گے تو یہ بہت ہی پیارے اور بہت ہی جلدی گرو کرنے والے سکلینڈز یہ ویرائٹیز جو میرے پاس ہیں اچیویریا اور یہ کیم فائر ونکا جو کہ بہت ہی عام سا پودہ ہے لیکن دیکھیں اس کی کتنی رونک اور کتنی خوبصورتی ہے اور بہت ہی زیادہ یہ خوبصورت لگتا ہے اس کے بعد ہینگنگ سکلینڈز میں یہ آپ بیبی سن روز ضرور ایڈ کریں کٹنگ سے ابھی اتنا آپ پر ڈھیر و ڈھیر بنے گا بہت زیادہ آپ کی پودے بن جائیں گے اگر آپ ابھی اس سیزن میں لگائیں گے یہ بھی سیکلینڈز میں ہی آتا ہے اور یہ کتنی خوبصورت زگ زگ فار میں یہ اس کی ویرائٹی ہے یہ بھی بہت ہی ایزی ٹو گرو ہے اور پرمنٹ رینے والا پلانٹ ہے یہ ایک پودے سے اتنے پودے بن جاتے ہیں کہ آپ کو میں ابھی بہت ٹائم ہوا ہے میں ابھی نرسری نہیں جا رہی ہوں اسی وجہ سے کیونکہ میرے ہی روف ٹاپ ہے یا ٹیرس ہے تو میں نے کافی پلانٹ سے کٹنگ کر کے بہت زیادہ پلانٹس بنا لئے ہوئے ہیں تو اسی طرح ہی گارڈن بن جاتا ہے اور پھر آپ کو زیادہ خوشی ہوتی ہے جب آپ خود کٹنگ سے پلانٹ بناتے ہیں اس کی خوشی بہت ہی زیادہ ہوتی ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ